اسلام علیکم دوستو میں ہوں استخار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیو ویڈیو چینل مسٹر الیکٹریشن دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے اگر آف سیٹ بنانا ہے تو اس کی آپ پرمائش کس طرح پوری پوری لے سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک آف سیٹ ہے اور یہ آگے میں نے رکھا ہوا ہے یہاں آپ کہہ لیں کہ آپ کی بریکٹ ہے یا کوئی بیم ہے یا دیوار ہے کچھ بھی چیز ہے آپ کا جو ٹرنکی کا لیول ہے وہ یہ آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر اٹھانا ہے اس کو یہاں پہ لے کے آنا ہے تو ہم لوگ بینڈ بناتے ہیں 45 بناتے ہیں تو کبھی کبھار یہ ایسے آ جاتی ہے کبھی ایسے اوپر چڑھ جاتی ہے تو ہمارا بینڈ پورا نہیں آتا اس پہ میں پہلے بھی دو تین ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس میں بھی میں اس کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کی پوری پوری پمائش کرنی ہے تو میرے بہت سے دوستوں کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی کچھ کومنٹس میں کچھ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی پمائش کس طرح پوری پوری لے سکتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سنسیر ہے کام سیکھنے میں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریے گا اگر آپ ویڈیو سکپ کرتے ہیں دیکھتے نہیں تو آپ کو جو بیچ میں میں نے کچھ بتایا ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے پھر آپ کو بلکل بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کوشش کریں ویڈیو کو پورا دیکھنے کی آج میں آپ کو اس کی پمائش کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی پمائش ہم کس طرح پوری پوری لے سکتے ہیں کہ ہمارا بینڈ اس طرح یہ پورا پورا آئے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ جو کورنر ہے یہاں پہ اگر آپ کی کوئی بریکٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی بیم ہو سکتا ہے دیوار ہو سکتی ہے یہاں کوئی اور چیز گزر رہی ہے اور آپ نے اس کو جمب کرنا ہے تو آپ کس طرح اس کی پمائش پوری پوری لے سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں اور آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے میں آپ کو اگزیمپل دوں گا سیئے جی یہ آپ یہ میرے پاس ایک ٹرنکی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آ رہی ہے پیچھے سے اور آگے آپ نے پمائش کرنی ہے کہ میں اس کو کس طرح پمائش کروں تو فار اگزیمپل یہ ٹرنکی یہاں پڑی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے آگے سے اس کے سائز کا جو ہے نا وہ فورٹی فائف بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے لے کے یہاں تک پمائش کریں گے سب سے پہلے جتنی بھی ہوگی جتنی بھی ہوگی وہ آپ نے پمائش کر لینی ہے یہاں تک میں فار اگزیمپل یہاں پہ پانچ سو ہے ایم ایم یہ میں پانچ سو رکھ لیتا ہوں پانچ سو ایم ایم ہے اس کی پمائش اور اس کے بعد آپ نے آگے والا سٹیپ کیا کرنا ہے یہ آپ نے میر کرنا ہے کہ اس کی انچائی کتنی ہے یہ دیکھیں یہ دو سو ایم ایم ہے دو سو ایم ایم انچے ہے اور پانچ سو ایم ایم کا گیپ ہے ہماری ٹرنکی کا اور اس جو ہماری سپورٹ ہے یا دیوار ہے کچھ بھی ہے اس کا جو گیپ ہے وہ پانچ سو ہے ابھی آپ نے اس کی مارکنگ کی طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں سائیڈ پر لگتا ہوں آپ کو جسٹ مارکنگ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سو جتنا آپ کو چاہیے تھا پانچ سو یہ پانچ سو ہوگا یہ پیچھے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا کہ ہمارا جو ٹرنکی ہے وہ پانچ سو پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ پانچ سو آپ نے مارکنگ کر لینی ہے اوکے یہاں پہ اور اس کے بعد آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ ہمارا اونچا کتنا ہم نے فورٹی فائیو اونچی لے کے جانی ہے دو سو ہے دو سو ٹو ہنڈر ایم ایم ٹو ہنڈر ایم ایم اوکے اس کی میں پہلے بھی آپ کو ویڈیو بھی بتا چکا ہوں بنا کے اور جو ہے نا وہ فارمولا بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا آپ نے فارمولا کس طرح نکالنا ہے اس کی مارکنگ کس طرح نکالنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس دو سو کو ٹو ہنڈر کو ملٹیپلئی کر دینا ہے ون پوائنٹ فور ون فور کے ساتھ تو جو بھی آپ کا آنسر آئے گا وہ آنسر آئے گا ٹو ایٹ ٹو پوائنٹ ایٹ یہ آپ کا آنسر آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ جو دو سو ہے یہ دو سو آپ پیچھے آ جائیں یہاں پہ دو سو آپ نے پیچھے آ جانا ہے جتنا آپ نے اوپر اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ پانچ سو تھا یہ میں نے دو سو پہ لگا دی اور ایک مارکنگ آپ کی یہ ہو جائے گی سینٹر والی میں نے تین مارکنگیں چونکہ کرنی ہوتی ہیں یہ اور یہ ٹرنکی چونکہ ہمارے پاس دو انچ کی ہے تو دو انچ کو ہی میں مارکنگ کروں گا بیس ایم ایم دو کے ساتھ آپ نے صرف زیرو کو ایڈ کرنا ہے تو یہ ایم ایم میں ہو جائے گا دو انچ کو آپ نے ایم ایم میں اگر مارکنگ کے لیے کنورٹ کرنا ہے تو اس کے بعد بیس ایم ایم ادھر آ جائے گا اور بیس ایم ایم ادھر آ جائے گا یہ ایسے یہ تین لائنیں میں اس کی اب لگا دوں گا تینوں سائیڈوں پہ ایسے یہ میری ایک مارکنگ ہو جائے گی یہ آپ نے خیال کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آپ اس کو 45 ڈال سکتے ہیں یہ میری تین لائنے ہو گئی اور اس کے بعد جو کیا سٹیپ ہے یہ جو ابھی میری مارکنگ نکلی تھی 282.8 یا 283 کہہ لیں تو وہ آپ نے یہاں سے سینٹر سے اٹھانی ہے سینٹر سے لینی ہے یہ سینٹر ہے 283 یہ 200 ہے میرا اور یہ 83 یہاں پہ آئے گا یہ سینٹر سے آپ نے خیال کرنا ہے جب بھی آپ نے 45 ڈالنی ہے تو آپ نے سینٹر 2 سٹارٹ کرنا ہے پیچھے والی مارکنگ کا میں سینٹر لوں گا آگے والی مارکنگ کا میں سٹارٹ لوں گا تو یہ میری آگئی ایک مارکنگ اور اس کے بعد دو مارکنگیں جو ہیں وہ آپ نے آگے 20 ایم ایم کی کر لینی ہے ایسے یہ میری دونوں مارکنگیں ہو گئیں یہ اگر آپ نے اب اس کو اوپر اٹھانا ہے یہاں سے تو میں یہ جو پہلی مارکنگ ہے سوری یہ والی سینٹر کی ادھر کر لیں اوپر اٹھانے کے لیے وی کی جو شیپ ہے وہ آپ نے اوپر کو رکھنی ہے اگر آپ نے ویڈنگ کرنا ہے تو آپ کو یہ یہ بھی کاٹنا پڑے گا یہ اور اس کے بعد یہ کنارہ یہ کنارہ آپ کو کاٹنا پڑے گا یہ آپ کی کٹائی ہو جائے گی میں اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ کٹائی کا وہ میں نیچے ڈسکرپشن پر دے دوں گا اگر کسی دوست کو کٹائی کی سمجھنا ہے کہ کٹائی کی طرح کرنی ہے تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں یہ چونکہ 45 ہوتی ہے یہ اوپر کی طرف آتی ہے اور یہ جو ہمارا ہے نیچے کی طرف بینڈ جائے گا اس طرح وی کی شیپ جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جائے گی ایسے اگر آپ نے ویڈنگ کرنی ہے تو ساتھ میں آپ یہ بھی بنا لیں تو اس طرح اس کی کٹائی کریں گے اس طرح آپ نے تینوں سائز بھی کرنی ہے تو اس کی کٹائی جو ہے نا وہ یہاں سے یہاں سے ہوتی ہوئی اس سیڈ پہ بھی سیم آپ نے ایسے ہی مارکنگ کر لینی ہے میں اس کی ویڈیو آرہی پہلے بنا چکا ہوں کسی دوست کو اگر سمجھ نہ آئے کٹائی کی تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں نیچے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے رہیں گے اوپر سے اور اس کو نیچے سے تو یہ سیم اس طرح کا بینڈ بن جائے گا ایسے یہ آپ کا پورا پورا آئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی مارکنگ کی سمجھ آئی ہوگی اس کے فارمولے کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی دوست کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو مجھے کومنٹس کر کے یا میسیج کر کے بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اوکے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ